الحمد للہ نعبده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادی له و نشهد ان اللہ لا ہے الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن والا غالق لمن الشایدین و شاکرین و الحمدللہ و بالعالمین اسٹیج پر رون قفروز علماء زویل احترام مساجد کے محترم امام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینہ کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گمبدِ خزرہ کے حسین تصورات میں کھو کر تائدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ درودِ پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تقرہ بنتو صلی علیہ صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ ایک بار اور باوازِ بلندر ادھے پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تقرہ بنتو صلی علیہ صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ ایک بار اور محبت سے نبی اور عالی نبی پر صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلات و سلام علیک یا نبی اللہ ماشاءاللہ اس بزم محبت میں آپ اہل محبت حاضر آئے اللہ باق آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے آمین اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے مجھ سے قبل بھی آپ نے خطابات سمات فرمائے جو آپ کی زندگی کے لیے بڑی قیمتی چیز تھی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اسے کتنا محفوظ کیا کتنا آپ مس کر گئے برحال میں بھی کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں اپنا تو بس ایک ہی کام ہے یہی صبح ہے یہی شام ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو یا ایوہ اللہزین آمنوں آمنوں رب فرماتا ہے اے ایمان والوں ایمان والے ہو جاؤ کس سے کہہ رہا ہے یہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ ایمان والے ہو جاؤ مولا ہم ایمان والوں سے تُو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ مطلب کیا اس کا اے ایمان والوں یہ جو ایمان تمہیں ملا ہے نا ایمان جو ملا ہے نا اس میں تم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے تم نے کوئی مشقت نہیں کی ہے تم نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہے کوئی ریاضت نہیں کی ہے یہ تو میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا تم مسلمان ہو گئے اور تم اپنی مرضی سے کہیں نہیں پیدا ہوئے ہو میری رضا تھی تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنے کی میں نے پیدا کر دیا کسی اور گود میں ہوتے تو وہ ہو جاتے ایک مسلمان کے گود میں پیدا کیا اس لئے تم مسلمان ہوئے یہ میرا فضل ہے یہ ایمان والے جو تم بنے ہو یہ میرا فضل ہے اس فضل کی قدر کرو اس فضل کی قدر کرو اور ایمان والے ہو جاؤ یعنی ایمان کی جو ریکوارمنٹ ہے ایمان کے جو تقاضے ہیں ایمان کی جو ڈیمانڈ ہے تم سے اسے پورا کر کے ایمان والے ہو جاؤ یہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے کبھی سوچا آپ نے مادیت کی دور میں اس کے ریس میں ہم اتنے جنون کی حد تک ڈوب چکے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا میرے پیارے یہ ایمان کو ہم کیا سمجھیں گے لیکن میرے پیارے ایمان کو تمہارے ڈس وائلو کرنے سے ایمان کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی جس کی فضیلت اور جس کا مقام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس میں کوئی کمی کیا کر سکتا ہے تو میرے پیارے ایمان کتنا قیمتی ہے اسے سمجھ لو ایمان اتنا قیمتی ہے کہ جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں صرف تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہوگا مجھے بتاؤ یہ دنیا کے سارے رشتے بھائی بھن کے رشتے باپ بیٹے کے رشتے ماں بیٹے کے رشتے شوہر بیوی کے رشتے دادا پوتے کے رشتے مامو بھانجے کے رشتے کب تاک جب تک آپ زندہ ہو تاب تاک جسم سے روح نکل گئی لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا قبر میں ڈالا مجھے بتاؤ کیا ماں جائے گی وہاں تمہارے ساتھ باپ جائے گا تمہارے ساتھ دوست جائے گا تمہارے ساتھ بہن جائے گی تمہارے ساتھ سارے رشتے تمہاری زندگی کے ساتھ جیسے ہی تمہارے جسم سے روح نکلی سارے رشتے وہی باپ جو نظروں سے دس منٹ کے لیے اجھل ہو جاؤ تو بے چین ہو جائے گلی گلی پھر پھر کر تمہیں تلاش کرے وہی ماں اس کی ممتہ کہ اگر تم رات میں پشاپ کر دو بستر پر ماں کی آنکھ کھلے کے میرا بیٹا نم بستر پر لیٹا ہوا ہے تو خود نم بستر پر لیٹ کر تمہیں سوکھے بستر پر سلا دے وہی ماں اس کی ممتہ ہے لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ تمہیں لوگ اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈالنے جا رہے ہیں ماں کی ممتہ خاموش کھڑی ہے باپ کا شفقت خاموش کھڑا ہے بھائے کا پیار تماشائی بنا دیکھ رہا ہے بہن کی محبت دیکھ رہی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پتا چلا کہ یہ سب رشتے اور اس کے پاس اس کی محبتیں اس کے تقاضے صرف تمہاری زندگی تک ہیں تمہارے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے لیکن قربان جاؤ اس ایمان کے کہ اگر تم نے دنیا میں اس ایمان کو نہیں چھوڑا تو اس قبر میں صرف ایمان ہی ہوگا جو تمہارے ساتھ جائے گا وہ تمہیں اکیلے نہیں جانے دے گا ایمان تمہارے ساتھ جائے گا اور انتہا کی بات میں کہوں آپ سے ایمان کتنا قیمتی ہے میرے پیارے جو رب کے فل سے ملا ہے اتنا قیمتی ہے یہ خود ایک موضوع ہے اس پر گفتوب کی جائے تو پوری شب چاہیے مختصر کرتا ہوں انتہا کی بات کرتا ہوں ایمان اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی بنیاد پر شامتِ عامال کی بنیاد پر اللہ نے اگر سزا کے طور پر کسی کو جہنم میں ڈال دیا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن عمل خراب تھے تو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا تو اگر اللہ نے کسی کو اس کے شامتِ عامال کی بنیاد پر اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا اور اس نے ایمان کو دنیا میں نہیں چھوڑا تھا تو ایمان جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گا ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا وہاں بھی نہیں چھوڑے گا اب ایمان سے پوچھو اے ایمان تو تو جنت کا پھول ہے تو جہنم میں کیسے آ گیا تو ایمان بولے گا ارے جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا وہ میں ہی تو ہوں جو بالاخر اسے جنت میں لے کر جاؤں گی تو میرا کتنا قیمتی ہے یہ ایمان جو رب کے فل سے ملا ہے پیارے اس کی قدر کرو قدر کرو بھی پریکٹیکل پریکٹیکل مسلمان بنو اب اسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا حقیقی مسلمان بننا ہوگا میرے پیارے سب سے پہلے اپنے اندر بیداری لانی پڑے گی دنیا کا طریقہ اور قائدہ تو یہ ہے میرے پیارے کہ جب کسی پر حملہ ہوتا ہے تو پوری آبادی پورا محلہ ایک ساتھ جمع ہو جاتا یہی تو طریقہ ہے یہی تو ہو رہا ہے نا یہی تو ہوتا ہے نا یہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں لیکن شاید میرے پیارے تمہیں ابھی بھی یہ احساس نہیں ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کونسپریسی کر رہا ہے کیا سادشیں کر رہا ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کو اندھیروں میں ڈالنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کی جارہی ہے ایک مسلمان کو صرف اس درجے کا مسلمان بگنا رہے بنانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ مسلمان اس زمین پر تو رہے لیکن بس ایسے ہی رہے کہ باپ ابو الکلام بیٹا عبدالسلام یہی ہے اسلام اس انداز کا مسلمان بنانے کی کوشش کی جارہی ہے روز کوششیں ہو رہی ہیں نئینی پالیسیز لائی جارہی ہے نئینے قانون بنایا جارہی ہے نئینی کونسپریسی ہو رہی ہے ہم پر حملے ہو رہے ہیں روز لیکن میرے پیارے کتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم ان حملوں کو اور ان حملوں سے ہونے والے نتیجوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے ابھی بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں اتنے حملے ہو چکے اتنے حملے ہو رہے ہیں اور حملے ہوں گے کیا اب بھی ہم سب کو متحد ہونے کا وقت نہیں آیا ہے میرے پیارے اگر تم متحد نہ ہوئے تو یاد رکھو تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں قومیں مٹی ہیں اسی بنیاد پر بغداد اسلام کا گہوارہ تھا علمی گہوارہ تھا بغداد تباہ کیا گیا اور آج تک تباہ ہو رہا ہے جانتے ہو وہ حروج کا زمانہ بغداد کا علم کا گہوارہ تباہ کیا انسان کے سروں کے مینارے بنائے گئے انسان کے سروں کے گمبت بنائے گئے پچیس لاکھ مسلمانوں کا بغداد کے اندر قتل ہوا دریائے دجلہ کے ایک کنارے کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہ رہا تھا اور بغداد کی لائبری میں جتنے مینسکٹ کلمی نسخے تھے ان لائبریوں سے ان کتابوں کو نکال کر دریائے دجلہ میں ڈالا تو اس کی روشنائی سے دوسرے کنارے کا پانی سیاہ ہو کر بہنے لگا یہ تاریخ ہے کہ پچیس لاکھ مسلمانوں کا قتل بغداد میں ہوا بغداد کے تو اروج کا زمانہ تھا بغداد تو علم آگئی کا مرکز تھا ہوا کیوں جانتے ہیں کیا نتیجہ تھا اس دور کے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو میرے پیارے مسلمانوں کا حال آج کے ہم جیسے مسلمانوں کے حال سے کچھ مختلف نہیں تھا مزیدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں جماعت کھڑی ہے اور مزید کے باہر چائے خانے پر مسلمان بیٹھے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے تو کیا اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ سوئی کی نوک سے سوئی کے چھے سے اونٹ کو نکال دے اس طرح کے فضولیات کی بحثیں بغداد میں ہو رہی تھی اور نتیجہ کیا ہوا میرے پیارے کتابِ الٰہی نازل ہوئی بغداد تباہ کر دیا گیا آج بھی ہاش پھر ہم اسی روش پہ جا رہے ہیں ہماری مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں جماعت کھڑی ہے مسجد کے باہر گیٹ کے پاس ایک اسٹک لائٹ ہے اس کے کھمبے کی نیچے ہمارا نوجوان کھڑا ہو کے فیس بک دیکھ رہا ہے میرے پیارے بدلو اپنی روش کو تم نے اگر بدلا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ظالم حکمرانوں کو تمہارے سروں پہ متعلق کر دیا گیا ہے اگر تم رہائی چاہتے ہو تو پھر سے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا بدلنا ہوگا اپنے سینوں کو نفاق سے صاف کرنا ہوگا اپنے دلوں کو بغض و ناز سے نکالنا ہوگا ماملات کہا نہیں ہوتے جہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں اختلافات ماملات سے ہو تو صحیح ہے لیکن اختلاف اگر ذات سے ہو تو یہ صف صف نقصان ہی نقصان ہے ذات سے اختلاف کرنے کی عادت بڑھ لو ماملات میں اختلاف ہو سکتے ہیں ہوں گے یہ فطرت ہے انسان کی ماملات میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن معاملات کے اختلاف کو ذات کا اختلاف مت بنایا گیا یہ اپنے اندر کی اختلاف پیدا کرو معاملات میں اختلاف ہیں معاملات صحیح ہو گئے پھر بھول جاؤ دشمنی کو لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہمارے اختلافات معاملات سے شروع ہوتے ہیں سیدھے سیدھے ذات پر آ جاتے ہیں اور ذات سے اختلاف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف گمراہی دیتی ہے انسان کو گمراہیت کے دلدل میں ڈال دیتی ہے انسان کو تباہ و احلاک کر دیتی ہے یہ ذات سے اختلاف تمہیں بغض پیدا کرے گی انات پیدا کرے گی جلن پیدا کرے گی تمہیں تباہ کرے گی تمہیں گستاخ بنائے گی تمہیں بے عدب بنائے گی ہر وہ چیز بنائے گی جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے تمہیں اس راہ پر ڈالے گی جسے رب خوش نہیں ہوتا ہے اس لئے میرے پیارے ذات سے اختلاف نہیں کیا جاتا ہماری ذات ہمارے لیے تمہاری ذات تمہارے لیے ذات کا محاسبہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے وہ محاسب حقیقی ہے ہماری ذات کا محاسبہ بھی وہ کرے گا تمہاری ذات کا محاسبہ بھی وہ کرے گا اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو ہمیں اس کا اچھا عجر ملے گا اگر برا کیا ہے تو محاسبہ وہ کرے گا ہم کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کا محاسبہ کرنے والے اختلاف تو پروگرام کے ٹکراؤ سے ہے اختلاف فکر و نظریات سے ہونا چاہیے ذات سے نہیں ہونا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے علماء کی جماعت میں بھی مسئلے سے خلاف شروع ہوتا ہے اور مسئلے پر اختلاف دس منت نہیں ٹکتا فوراں ذات پر اختلاف آجاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی ان روش کو ہمیں بدلنا ہوگا میرے پیارے آج بھی اگر عظمتیں اور بلندی چاہتے ہیں آپ تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا یہ صرف سن سن کر سنی مسلمان بننے سے کام نہیں چلنے والا سن سن کر سنی مسلمان بننے سے کام نہیں چلنے والا اگر مسلمان باوقار بن کر اس زمین پر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں مسلمان ہونا ہوگا یا لذین آمنو آمنو اے ایمان والو تمہیں ایمان والا ہونا ہوگا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ سوچنے کی دوسرا کیا ہمارے بارے میں سوچتا ہے ہمارے بارے میں کیا پلاننگ کرتا ہے بس میرے پیارے تم صرف اتنا سوچ لو کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں کیا اس سے ہمارا رب راضی ہے ہر مسلمان یہ غور کرے کچھ عمل کرنے سے پہلے کچھ وہ شروع کرنے سے پہلے جو کرنا چاہتا ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارا اس سے رب راضی ہوگا صرف یہ سوچے کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں وہ کیسے مسلمان ہمیں ہونا چاہیے جیسا مسلمان ہمارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے ایسا مسلمان جیسا ہمارے غوث آزم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے خاجے خاجگاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے قدودین بختیار کاکی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں محبوبِ الٰہی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں مغدوم سمنہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر یہ صرف سوچنا شروع کر دو میرے پیارے تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا تمہاری زندگی میں آئے گا تو تمہارے گھر میں انقلاب آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا تو تمہارے محلے میں انقلاب آئے گا کسی میں دنیا کی کسی بھی تاغوتی طاقت میں نہ کل یہ قوت تھی نہ آج یہ قوت ہے نہ صبح قیامت تک یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کے کسی مومن کے عظموں ارادے کو کوئی چیلنج کر سکے کوئی کمزور کر سکے کسی باطل میں یہ نقل قوت تھی نہ آج ہے نقل رہے گی لیکن شرط یہ ہے میرے پیار مسلمان ہو جائے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا